السلام علیکم آنجی کیا حال ہے سب دوستوں کا ٹھیک تھا کہ یہ چنگچی رکشہ والے اور آٹو رکشہ والوں سے بھی میری ایک روکیسٹ ہے کہ قائنلی سواری کو دیکھ کے نہ یقدم اس کو ٹن نہ کر دیا کریں مور نہ دیا کریں اور گلی میں ہمیشہ گلیوں میں بھگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی بچہ کوئی بھی کسی بھی جگہ سے گلی سے بچہ باہر نکل سکتا ہے اور یہ جو جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جنہوں نے ان کو اللہ نے دیئی بھی ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا جب گھر سے نکلتے ہیں تو صدقہ ضرور دیں صدقہ غرات نکالیں اللہ کی راہ پر جتنا ہو سکے اور دوسرا گاڑی کے ٹائر کے جو ہے نا قابلے وغیرہ چیک کر لیں چاروں ٹائروں کے سٹپنی چیک کر لیں پانی چیک کر لیں ریڈیئیٹر کا پانی چیک کر لیں یہ چیزیں چیک کر لیں جیک پانا ہر چیز عویربل ہے یہ چیزیں چیک کر کے پھر آپ سفر پہ اللہ کا نام سفر کی دعا پڑھ کے نکلیں اور رکشے والوں کو تو یہی کہوں گا کہ آرام سے چلائیں سواری جو نصیب میں رزق اللہ نے لکھا ہے نا وہ مل نہیں ہے تو بجائے بھگانے اور اس طرح سے آپ کو سواری نہیں ملے گی اس طرح سے آسات زیادہ ہوتے روڈ پہ کہ جہاں سواری نظر آئی ہے جہاں سواری ملی ہے اس کو آپ نے جگدم ٹرن کر دیا یہ کام نہ کیا کریں اور اسی لیے جو ہے نا اچھے بات نہیں ہے اور ریڈیو والوں کا وہ بھی بس اللہ نے رزق جس طرح کا جس کا یہ لکھا ہے اس کو اللہ دے رہا ہے تو کہنے کا مقصد ہے غریب آدمی کا احساس کیا کریں تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا ہماری مسلمان قوم اور پاکستانی قوم ویسی بہت تیز ہے اور یہ پاکستانی جو ہے یہ تو ہر کام میں تیز ہیں غلط طرف استعمال دماغ زیادہ کرتے ہیں صحیح طرف دماغ کم استعمال کرتے ہیں تو حالانکہ یہی دماغ صحیح طرف استعمال کریں تو ہم لوگ یورپ سے کہیں آگے چلے جائیں گے تینکیو